دوستو سواغت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کڈیوی لائب دوستو آج ہو چکا ہے چوبیس اکتوبر دوہزار اکیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سکر کوئیشٹ ہے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرپڈ کی پہلے لیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سیر بھی کیجئے تو چلے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج کی نیوز اس دھماکے کے ساتھ سرو کرتے ہیں جب نیوز دھماکے کے ساتھ سرو کرتے ہیں تو خبر بھی دھماکے دار ہی ہونی چاہیے نا تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیوالی کے موقع پر اگر آپ خوب پٹا کے پھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے جی ہاں پٹنا سمیت بیہار کے چار سہروں میں پٹاکو کی بگڑی پر پوری طریقے سے روک لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیتے سال نبیمبر کے مہنے میں بیہار کے چار سہروں میں پردوشن کی اتیادیق ماطرہ کے قارن انہیں خاص کڑے گڑے میں رکھا گیا ہے جہاں ان چار سہروں میں پٹاکا بکڑے پر پوری طریقے سے روک لگا دی گئی ہے ان سہروں میں مجھے پر پور پٹنا گیا اور حاجی پور سامل ہے ین جی ٹی نے یہ آدیس جاری کر دیا ہے جہاں اس فرمان کے بعد بیہار راج پردوشن یا انترنڈ بورڈ نے سبھی ڈی ایم اور ایس ایس پی کو پتر لکھ کر نردس دیا ہے ادھیکاریوں کو دیئے گئے نردس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے دیپا والی کے سمیں ان سہروں کے وائیو پردوشن استر کا ادین کیا گیا تھا جہاں اس میں پایا گیا ہے کہ دیپا والی کے سمیں ہوا میں ہانی کارک دھاتوں کی ماطرہ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے اس لئے اس دیپا والی میں ان سہروں میں پٹاکے پر بین لگایا جا رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں سیمانچل میں سیلانچل سہیت پٹنا سمیت پورے اتر بیہار میں اگلے کچھ دنوں تک آسمان صاف اور موسم سسک رہے گا حالانکہ اس دوران دین اور رات کا اتاپ مان میں ایک سے دو ڈگری کی گراوٹ ڈرج کی جا سکتی ہے یہ کہنا ہے موسم بیباگ کا اگلے ستائیس اکتوبر تک کے لئے جاری موسم پورا نمان میں یہ بات کہی گئی ہے ڈاکٹر راج اندر پرساد کے اندرے گھڑسی میں دھالے پوسا کے موسم بیگینگوں کے دورہ جاری پورا نمان کے انصار پورا نمان کے عبدی میں آسمان صاف ایونگ موسم کے سسک رہنے کی سمبابنہ جتائی گئی ہے جب موسم کی عبدی میں دین ایونگ رات کے تاپ مان میں ایک سے ڈو ڈگری سیلسیس گراوٹ آ سکتی ہے جس کے چلتی ہے ادکتہ تاپ مان تیس سے پتیس ڈگری سیلسیس کی بیچ رہ سکتا ہے جبکہ نمان تیس سے ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی سمبابنہ ہے جہاں اسی بیچ بیہار میں تھڑ رہنے دستک دینا شروع کر دیا ہے صبح اور رات کے سمیں سرہن بھر گئی ہے ویسے سنیوار کو پٹنا سمیت راج بھر میں موسم سسک رہا جہاں ادکتہ تاپ مان میں دو سے ٹین ڈگری تک گراوٹ دیکھی گئی موسم بگیان کے اندر پٹنا کے انسار بیہار میں سب سے زیادہ تاپ مان خاغریہ میں درج کیا گیا ہے خاغریہ میں سب سے زیادہ تاپ مان 34 ڈگری رہا دوستو اب ایک بڑی خبر بیہار کے پٹنا سی آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ آر جری سپریمو لالو پرساد یاد اب دھائی سال بعد 24 اکتوبر کو یعنی کی آج پٹنا آنے والے ہیں جہاں اوپجنہ والے چھیترے میں پرچار کرنے بھی جائیں گی جہاں انہیں دونوں سیٹ کسیس اور ستان اور تارہ پور میں دو جن سباو کو سمدد کرنا ہے جہاں آر جری کے تیاریوں کے مطابق دونوں چھیترے میں بیہار کے پورو مکہ منترے لالو پرساد یاد اب ایک ہی دن 27 اکتوبر کو ہیلیکوپٹر سے جا سکتے ہیں لالو پرساد یاد اب کے آتے ہی خود کو اکیلا بتا رہے ہیں تجسوی یاد اب کو برا ساتھ مل جائے گا جہاں وہی بڑے بیٹے تیج پرتاب یاد اب کی سب کی نظر رہے گی جہاں پڑیوار اور پارٹی سے ناڑا چل رہے تیج پرتاب یاد اب پہلے کہہ چکے ہیں کہ لالو کے آتے ہی وہ کئی لوگوں کی پول کھول دیں گے لالو پڑیوار کے کڑی بھی ستروں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں پٹنا آنے کی اجازت دے دی ہے دوستو اگر آپ فون پے یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے جہاں بڑی خبر یہ ہے کہ فون پے یوجرز کو اب موبائل ریچارج کروانے پر ادھیک پیسے خرچ کرنے ہوں گی یعنی کہ اگر آپ فون پے سے موبائل ریچارج کرتے ہیں تو آپ کو ادھیک پیسے لگیں گی جہاں فون پے نے یوپی آئی کے جرے پچاس روپے سے ادھیک کے موبائل ریچارج پر ایک سے دو روپے کی بیچ پروسیسنگ سلکو وہ سلنا شروع کر دیا ہے جہاں فون پے ایسی پہلے ڈیزیجل پیمنٹ ایپ ہے جس نے یوپی آئی آدھارت لین دین کے لیے سلکو سلنا شروع کر دیا ہے جہاں وہی انہی پرتس پردہ کمپنی یہ سیوہ مفت میں دے رہی ہے انہی کمپنیوں کے طرح فون پے کریڈٹ کارٹ کے مادم سے بھکتان کرنے کے لیے بھی پروسیسنگ سلک لے رہی ہے جہاں فون پے کے پروکتہ نے بتایا ہے کہ ریچارج پر ہم ایک بہت چھوٹے اسطر پر ایک پرسیسنگ کر رہے ہیں جہاں کچھ یوجرز موبائل ریچارج کرنے کے لیے بھکتان کر رہے ہیں پچاس روپے سے کم کے ریچارج پر کوئی بھی پیسہ نہیں لے گا جہاں پروکتہ نے بتایا ہے کہ پچاس روپے سے لے کر سو روپے تک کے ریچارج کے لیے یہ کڑپیا اور سو روپے سے ادھیک ریچارج کرنے کے لیے دو روپے کا سلک لیا جا رہا ہے دوستو گروہ رام کے سیکٹر بارے اے میں ایک نیجی سمپتی پر سانتی پروک نماز ادا کرنے والے مسلمانوں کو سکروار کو بھیر کا سامنا کرنا پڑا جہاں ریپورٹس کے انسار بھیر میں بجرنگ دل کے گارے کرتا سہیت کچھ دوسرے سنگھرن کے لوگ بھی سامل تھے جو نارے باجی کر رہے تھے جہاں آستانے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بجرنگ دل کے گارے کرتا لگتا اور جے سری رام کے نارے لگا رہے تھے جبکہ وہاں پر مسلمان نماز بڑھ رہے تھے جہاں اسے علاقے میں تناؤ ویابت ہو گیا موقع پر پولیس کی تیناتی کی گئی جہاں یہ گھٹنا ایسے سمیم میں سامنے آئی ہے جب سیکٹر سہتاریس میں بھی اسی طرح کی گھٹنا ہوئی تھی جب سرکاری جمین پر خلے میں آدھا کی جاری نماز کو روکنے یا پھر اندر کرنے کی مانگ کی گئی تھی شکروار کو مسلم سمودائے کے لوگوں کی نماز کی تیاری کرنے کے دوران بڑی سنگھہ میں پولیس کو تینات کرنا پڑا جب پولیس کرمی جائے سری رام کے نارے لگا رہے ہی بھیر کو روکنے کی کوشش بھی کرتی دیکھی وہاں پر خالی پڑے جمین پر پڑے جارے نماز کا ویروت کرتے آستانی وکیل کل بھوسن بھار دواز بھی نجر آ رہے ہیں وہیں پر بھاشپا کے ایک پورو نیتہ بھار دواز نے جامعہ مل لیا میں گولی چلانے والے آروپی کا بھی پرتنط تو کیا تھا یا جب اسے گرگوان پولیس نے کٹھے طور پر سمپردائک بھاسن دینے کے آروپ میں گرفتار کیا تھا پولیس کی اور سے آسواس دیے جانے کے بعد ہی بھیر تیتر بیتر ہوئی یہ پہلی بار نہیں ہے جب اس جگہ کو لے کر اس طرح کا ویروت پر درشن ہوئے ہیں یہ دونوں جگہ سیکٹر سہتالیس اور سیکٹر پارے ایک گرگاؤں پرسا سندورہ چنیت ان سہتیس جگہوں کا حصہ ہے جہاں پر مسلموں کو نماز عدا کرنے کی ازازت ہے یعنی پولیس کے دورہ مسلموں کو ازازت دی گئی ہے پھر بھی بجرنگ دل کے لوگ یہاں پر آ کر کے فالتو بیان باجی کر رہے ہیں دوستو ایک طرف کسان تین کرسی کاننوں کو لے کر پریشان ہیں وہی کسان اپنی فصل کی خرید نہ ہونے سے یا اچت ملے نہ مل پانے سے نراست دکھائی دے رہے ہیں جب کسان دھان کی خرید نہ ہونے سے مانسک سنتلن قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں دردر فصل بیچنے کے لئے ٹھوکر کھانے کے بعد اپنی منڈی میں رکھی گیاں کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں تازہ مامنہ لخمپور خیری جلے کا ہے یہاں محمدی علاقے کے کاس تکار سمود سنگھ نے اپنے دھان پر پیٹرول چھرک کر آگ لگا دی ملے جنگڑ کے مطابق کہ سمود چودہ دن سے دھان بیچنے کے لئے اسثانے منڈی میں بھٹک رہے تھے جہاں دھان کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا جس کے چلتے ہوئے نیراز ہو گیا اور بیتے سکروار کو اس نے دھان کی ڈانگ پر پیٹرول چھرک کر آگ لگا دی جہاں وہاں موجود انہیں کسانوں نے انہیں روکنے کی کوسس بھی کی لیکن سمود اور اس کا پریوار فصل کا ملے نہ مل پانے سے حطاس تھے جہاں نراسہ ہاوی ہونے کے قارن انہوں نے محنت سے اگائے گئی دھان کو آگ کے حوالے کر دیا جہاں اس گھٹنا کے بعد انازمنڈی میں ہرکپ مج گیا ہے اور کسانوں کے بیچ اسے لے کر بھاری گصہ ہے آگ روش ہے دھان کو آگ لگانے کا یہ ویڈیو وہاں کھڑے کسی سخص نے بنا لیا دوستو ایک طرف جہاں پیٹرول ڈیجل گیس اور خانے کی تیل کے دام تیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وہیں اب دینی کو پیوگ میں آنے والے ماچس کی قیمت بھی چودے سال بعد بڑھنے جا رہی ہے ایک روپے میں ملنے والی ماچس کی ڈب بھی اب دو روپے میں ملے گی اور نئی قیمتیں ایک دسمبر سے لاغو ہوگی یعنی کہ اگر آپ ابھی ماچس کھڑیدنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک روپے میں ملتا ہے لیکن دسمبر کے بعد یہی ماچس آپ کو دو روپے میں کھڑیدنے پڑے گا جہاں پانچ پرمک ماچس دھوگ نکائیوں کے پرتی ندھیوں نے سرو سمبندی سے ایک دسمبر سے پرتی ماچس کی قیمت ایک روپے سے بڑھا کر دو روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں پچھلی بار ماچس کی ڈب بھی کی قیمت میں سال دوہجار سات میں سنسدد کیا گیا تھا تب پچاس پیسے سے بڑھا کر ماچس کی ڈب بھی کی قیمت ایک روپے کر دی گئی تھی جہاں گروار کو سبح کاسی میں آل انڈیا چمبر آف ماچس کی بیٹھت میں یہ نرنے لیا گیا ہے ماچس نرمتاؤ نے کہا ہے کہ ماچس بنانے کے لیے دس سے ادھیک پرکار کے کچھے مال کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھے مال کی قیمت میں کافی بڑھتری ہو گئی ہے جس سے اب وہ ارتمان قیمت پر ماچس بیشنا سمبب نہیں ہے اب ماچس کو ایک روپے سے بڑھا کر دو روپے کرنے پڑیں گی واہ مودی جی واہ دوستو کورونا نے بھارتے لوگوں کو تگرہ جھٹکا دیا ہے یا کیونکہ حالی میں ایک ریپورٹ میں ایسا خلاصہ ہوا ہے جس کو لے کر ہر کوئی حیران ہے اس کورونا نے بینا بیماری بتائے بھی بھارتےوں کی عمر دو سال تک کم کر دی ہے یہ انٹرنیشنل انسٹیٹوٹس آف پوپولیشن اسٹیڈیز کے نصار 2019 میں بھارتے پروسل کی جیون پرتیاشہ 79 سال کی تھی جو 2020 میں گھٹ کر 66 سال رہ گئی ہے یہ اتنا ہی نہیں بلکہ بھارتے محلاؤں کی جیون پرتیاشہ 2019 میں 72 سال کی تھی جو اب 79 سال پر آ گئی ہے یہ اسٹیڈی بی ایم سی پبلک ہیلتھ جرنل میں چھپی ہے دوستو بیہار سرکار کے پڑی آورن ایونگ ون جلوائیو پڑی ورطن منطری نیرچ کمار سنگ ببلو نے کہہ کہ ایرڈیا جلے کے سنگھ ہلا آروہی میں دس اکڑ جمین پر منکی پارک بنایا جائے گا جہاں پارک میں فلدار پودے لگائے جائیں گی یہ پارک بیہار میں ہی نہیں بلکہ دیش کے لئے انوڑھا پارک ہوگا پارک کو مہان سہتے کار فنیشورنات رینو کے نام پر رینو ون ہوگا جہاں نیرچ کمار ببلو نے سکروار کو بھاش پہ پردیس مخیالے میں سہیوگ کڑکرم کے بعد پترہ کاروں سے بات کر رہے تھے دوستو بیہار میں کانگریس اور آر جری کے گڑ برننے کے ٹوٹنے کے بعد کانگریس میں سامل ہو کر پہلی بار بیہار آئے کنیہ کمار نے آر جری نیتا تجسوی عدب پر نشانہ سادہ ہے یعنی کہ کنیہ کمار تجسوی عدب کو لیپیٹ لیا ہے جہاں کانگریس میں سامل ہونے کے بعد کنیہ کمار اپنے سہیوگی گجرات سے کانگریس کے بدائک جگنیس میوانی اور گجرات کے نیتا ہاردک پٹیل کے ساتھ بیہار پہنچے تھے جہاں کانگریس میں سامل ہونے کے بعد بیہار لوٹے کنیہ کمار نے تجسوی عدب کا بینا نام لیا ان پر نشانہ سادہ ہے جہاں کنیہ کمار نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پرے لکے ہوتے ہیں مگر لٹھیل کی بھاسہ بولتے ہیں کنیہ کمار نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ جو بی جے پی سے لڑنا چاہتے ہیں وہ کانگریس کے ساتھ ہوں گے اور جو انہیں ہٹانا نہیں چاہتے ہیں وہ کیول گناہ گنیت کریں گے انہوں نے تجسوی عدب پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ پرے لکے ہو کر بھی لٹھیل کی بھاسہ بولتے ہیں یہ دخ کی بات ہے وہ ہمارے پرباری کے بارے میں بھی بولتے ہیں دوستو ہندو دھرم میں کروا چاوت کاپی مہتو ہے یہ اس دن سوہاگین مہلائیں اپنے پتی کی لمبی آئیو اور سخت ویواہی کے جیون کے لئے پورے دن نرجل ورت رکھتی ہے یہ ہر سال کارتک ماس کے کرسن پخش کے چتھوڑتے کو یہ تہوار منایا جاتا ہے اس سال چوبیس اکتوبر کو یعنی کی آج کروا چاوت کا تہوار منایا جائے گا کروا چاوت کے دن مہلائیں سولے سنگار کرتی ہے اور رات کے سمیں چندر ماہ کا درسن کر کے اس کی پوجا کرتی ہے یہ بعد میں ادھری ادھر پتے کے ہاتھوں سے جل گرن کر کے ورت پارن کرتی ہے کروا چاوت کا صبح مورت آج چوبیس اکتوبر دوہ جار اکیس کو سام چھ بچ کر پچپن منٹ سے آٹھ بچ کر ایک کاؤنڈ منٹ ٹک رہے گا وہی کروا چاوت پر چندر و دوئے کا سمیں رات آٹھ بچ کر گیارے منٹ کہے لیکن الگ الگ استانوں کے حساب سے چندر و دوئے کا سمیں بھی الگ ہوتا ہے دوستو پنچائے چنو میں اس بار کا پنینام کافی چوکانے والا رہا ہے جن اب تک ہوئے چنو میں ادھکانس پرانے چہرے کو جنتا نے نکار دیا ہے یعنی کی پرانے مخیہ کو نو دو گیارے کر دیا ہے اور ان کو ہوا خانے بھیج دیا ہے وہی پر نئے مخیہ جی کا سواغت بھی کیا گیا ہے یعنی کی اس بار ایٹی پرسن لوگ یعنی کی اسی پرسن لوگ نئے مخیہ بنے ہیں ایسا ہے کچھ پتنا جلے کہ بیہٹا ایونگ دلہن باجار پرخن میں ہوا ہے ان دونوں پرخنوں میں ہوئے پنچائے چنو میں چھتیس میں سے تیتیس پرو مخیہ چنو ہار گئے ہیں جب بیہٹا میں بائیس میں سے بیس جبکی دلہن باجار میں چودے میں سے تیرے مخیہ کو سکست جھلنی پڑی جب بڑی سنکھیں میں محلائیں بھی مخیہ نرواشت ہوئی ہے یعنی کی مخیہ چنی گئی ہے جب بیہٹا پرخن کی بات کر تو یہاں بائیس پنچاتوں میں کیول دو مخیہ ہی اپنی کورسی بچانے میں سفل رہے بچے ہوئے بیس نئے چہرے میں دس میلائیں تو دس پروس نے پہلی بار مخیہ پت پر جیت حاصل کی ہے دوستو دیپا والی یعنی کی دیپاؤں کا تہوار آنے والے ہیں لیکن اب لوگ دیپا والی میں دیپ جلانے کی بزائے بزلی کے رنگین بلباؤں سے غروں کو سزانہ زیادہ پسند کرنے لگے ہیں یہی کارن ہے کہ دیپا والی کے موقع پر جتنا اللہ کمہاروں کے محلے میں کچھ سال پہلے تک ہوا کرتا تھا وہے اب نہیں دیکھتا ہے جہاں سترنگی لہریوں کے برتے کریز کے کارن دیئے کی لوگ کم ہوتی جا رہی ہیں جہاں دیئے کی مانگ گھٹنے سے کمہاروں کا پستینی دھندے پر سنکٹ کے بادل من رہنے لگے ہیں جہاں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ اب دیپا والی میں پوجا تک کی مٹی کے دیئے کا اپیوگ لوگ کرتے ہیں جہاں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں کمہاروں کا کہنا ہے کہ مٹی کے دیئے کی مانگ پچاس پرتز تک کم ہو گئی ہے جہاں سہر کی ہی نہیں بلکہ گرامین علاقوں میں بھی دیئے کی مانگ پہلے کی طرح نہیں ہیں جہاں کمہار پریوار دیپا والی کے سانتا چھٹکی بھی تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں جہاں دیپاستوں کے لیے دیئے اور خیلونے بنا رہے ہیں تو چھٹ کے لیے چلہا ڈھکنی اور کپنی کمہاروں کا کہنا ہے کہ ایک پربا کے بھڑوں سے رہیں گے تو پھر امیدوں پر پانی فیڑ جائے گا دوستو بیہار کی بیتیا جلے کے رام نخل سنگھ یادب کالیج میں چل رہے باروی کے پڑکچھا میں چھاتروں دورہ عجیب و گریب اتر لکھنے کا معاملہ سوشل میڈیا پر وارل ہوا ہے اتر پستکہ کی فوٹو کے ساتھ وارل کوپی میں پرسنوں کے الجلول اتر لیے گئے ہیں ایک چھاترہ نے تو اتر پستکہ میں اپنی ماں کا نام پرینکا چوپرا اور پیتا کا نام سنی دیول لکھ دیا ہے جہاں وہیں ایک چھاترہ نے کوپی میں بے اوفائی کی بات لکھی ہے حد تو یہ ہو گئی کہ رام لہن سنگھ یادب مہابدہلے کے نام کے ساتھ چھپی ان وارل اتر پستکہ میں ایک پر کسی سیب سنکر کمار پیتا سنی دیول ماتا پرینکا چوپرا کا نام لکھ دیا ہے جس پر پڑکچھا کا سوالوں کے علول جلول جواب لکھا گیا ہے اتر پستکہ پر ویسے اتحاس لکھنے کے ساتھ سوالوں کے وچتر جواب لکھے گئے ہیں ایک انیو وارل کوپی پر پڑکچھارتی کا نام عدیتے کمار رال 170 کلاس بارے لکھنے کے ساتھ تھی ایک لڑکی کا نام لکھ کر کٹھت پڑکچھارتی نے آپتری جنک سبدوں میں اپنی اس کباجی کی کہانی لکھی ہے وارل اتر پستکہ میں پراتتوں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس سوال کے جواب میں ایک چھاترہ نے لکھا ہے کہ ماسٹر صاحب نے ہم کو پراتتوں کے بارے میں نہیں پڑھایا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اپنے بیانوں کو لے کر ببادوں میں رہنے والے گاجے باد کے داسنا دیوی مندر کے محنت یتین نرس نگانند صرف سواتی اب ہندو سنتوں کے سب سے بڑے سمپردائے جونہ آخرہ کے مہامنڈری سور بنا دی گئے ہیں دراصل حالے میں اخیل بھارت آخرہ پڑے سوت کے مہا سچیب اور جنہ آخرہ کے انتراشت کے اصل رکھچک مہنتہ ہڑی گری نے یتین نرس نگانند صرف سواتی کو اپنا سی سے سوئی کار کیا تھا جس کے بعد انہیں مہامنڈلی شور نے اکت کیا گیا جہاں یتین نرس نگانند صرف سواتی پچھلے دنوں اس وقت ببادوں میں آئے تھے جب انہوں نے محلاؤں کو لے کر امریادت بیان ٹپنے کی یتین نرس نگانند صرف سواتی کے خلاف الگ الگ معاملوں میں کئی کیس بھی درج ہیں کیونکہ وہ مسلمان سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور مسلمان کے خلاف امریادت ٹپنی کرتے ہیں بازہ بولتے ہیں ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق یتین نرس نگانند صرف سواتی کا اصلی نام دپک تیاغی ہے اور وہ یو پی کے میرٹ جلے کے رہنے والے ہیں دوستو آج کے اس دور میں موبائل ہماری جندگی کا بہت جروری حصہ بن گیا ہے جہاں دوست پڑیواروں سے بات کرنے ہو یا پھر آفیس کا کوئی بھی کام ہو موبائل پر سبھی چٹکیوں میں ہو جاتا ہے جہاں موبائل کے ایڈوانس فیچر کام کو اور بھی آسان بنا دیتے ہیں جہاں عام آدمی ہو یا پھر دیس کا پردھان منطری ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل جرور ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ دیس کے پردھان منطری نردر موڈی اور دیس کے گریہ منطری امیس سہ کس برانڈ کا سمارٹ فون یوز کرتے ہیں جہاں پہلے بات کرتے ہیں پی ایم موڈی کی تو پردھان منطری نردر موڈی نے بیٹے کچھ سالوں میں امریکہ ٹیک کمپنی ایپل کے کئی موڈلز کے سمارٹ فون کا استعمال کیا جہاں سال دوہ جار اٹھارے میں چین اور دوبی کے دوڑے پر ان کی ہاتھ میں ایپل آئی فون سکس سیریز کا سمارٹ فون تھا جہاں پی ایم نردر موڈی جس فون کو استعمال کرتے ہیں اس میں کچھ اسپیسل سوفٹیئر ہوتے ہیں یہ سیٹیل آئیٹ یا پھر ریکس یعنی کی ریسٹریکٹیڈ یہڈیا یعنی کی ایکسچینج والے فون ہوتے ہیں جہاں جو خاص طور پر وی آئی پی لوگوں کے لئے ہی بنے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں دیس کے گریہ منطری امیس سہ کے بڑے میں کہ امیس سہ کون سے فون یوز کرتے ہیں سال دوہ جرونیس میں امیس سہ کے ہاتھوں میں اپل کا ایکس ایس موڈل نجر آیا تھا جہاں اس کے جلیے امیس سہ اپنی ٹیم کے ساتھ کنیک رہتے تھے جہاں حالانکہ ان کے پاس اب کون سا فون ہے اس کو لے کر کوئی اسپسٹ جان کری نہیں ہے جہاں اگر دوسرے دیسوں کی نیتاؤں کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کے پورو راشتہ پتی براک اوباما بلیک بیڈی جرمن چارسنل انجلا مارکلز کچھ سال پہلے بلیک بیڈی جو دس یوز کیا کرتی تھی پاکستان کے پورو پردان منطری نواج سڑی بھی آئی فون سیمسنگ اور بلیک بیڈی فون چلائے کرتے تھی اترکوریا کے ساسک کم جونگ اونگ تائیوان کمپنی ایچ ٹی سی کا سمارٹ فون یوز کر چکے ہیں دوستو دیس میں جیسے جیسے کورونا کے کیس کم ہو رہے ہیں وہ ایسے ویسے عام جن سے جوڑی سو بھی دھائیں بڑھ رہی ہے جب بھارتے ریل بھی یہی کر رہا ہے تازہ خبر یہ ہے کہ بھارتے ریل نے اٹھارے مہنے بعد کیٹرنگ سے زوری سیوائیں بحال کرنے کی تیاری سرو کرتی ہے یعنی کہ جلد ہی یاترین کو ٹرین میں خانہ اپلپ دے ہو جائے گا جب لمبی دوری کی ریل یاترہ کرنے والوں کے لئے یہ ایک اچھی خبر ہے آپ کو بدہ دی کی کورونا ہماری فیلے کے بعد پچھلے سال انڈین ریلوے نے کیٹرنگ سیواؤں پر روک لگا دی تھی جہاں آئی آر سیٹی سے ستروں کے مطابق ریل منتری آسیبانی ویسناب اگلے ہفتے ایک بیٹھک کر سکتے ہیں جس میں ٹرینوں میں پڑو سے جانے والے بھوزن اور انے سمدت مددو پر ویچار کیا جا سکتا ہے بیٹھک میں ریل منتری کے بیس کچن آن بورڈ کچن بیڈ رول اور کمبل اپلپ د کرانے جیسے سیواؤں کو پھر سے سرو کرنے کی سمبابنہ پر چرچا کریں گی ٹرینوں میں ایک خان پانے کے سیواؤں کو مارچ 2020 سے نلمبت کر دیا گیا تھا دوستو بیہار کے بھاگلپور جیلے سے ایک حیران کر دینے والی گھٹنہ سامنی آئی ہے دراصل ایک منچلے نے اسکوٹر سے گھر لوٹ رہی اس لڑکی کی مانگ میں سندور بھر دیا جس کے بعد علاقے میں بہت آلخرا ہو گیا ابھی بھی گاؤں میں تناؤں کا ماحول ہے جہاں پولیس نے آروپی منچلے کو حراست میں لے لیا ہے اس سے پہنچ تانچ کی جاری ہے جہاں گھٹنہ بھاگلپور جیلے کے پنجوارہ تھانا چیتر کی ہے یہاں ایک گاؤں میں منچلے نے جبردستی ایک لڑکی سے سادی رہ چالی جو اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی جہاں پریتا کا کہنا ہے کہ وہ اسکول پڑھنے کیلئے گئی تھی جب چھٹی ہوئی تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر لوٹ رہی تھی اسی دوران روڈ پر یک یوک نے جبردستی اس کی مانگ بھر دی جہاں گھٹنا کے بعد لڑکی اور اس کے سہلیوں حیران رہ گئی آس پاس موضود لوگ بھی ایک سمیں کے لئے یہ نہیں سمجھ پائے کہ آخر کاروان ہوا کیا ہے جہاں یہ لوگ بھی دنگ رہ گئے بتا جا رہا ہے کہ یوک نے مانگ میں صندور بھرنے کے بعد لڑکی کے سامنے اپنے پیار کا اجہار بھی کیا جہاں لیکن لڑکی نے اسے کرارا چانٹا جڑ دیا یعنی کہ تھپ پر مار دیا جہاں جیسے تیسے گھر پہنچی لڑکی نے پوری آپ بیتی اپنے پریوار والوں کو بتائی جہاں گھٹنا کی جانکڑی ملتے ہی پڑی ازن آگ پبولا ہو گئے اس دوران گاؤں میں تناؤں کی استیتی پیدا ہو گئی منچلے یوک کے گھر والے آروپی لڑکے کو ایک روم میں بند کر کے گھر سے فراد ہو گئے جب پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے آروپی یوک سے کشٹڈی میں پوستاج کی جاری ہے دوستو اگر آپ گریب کلیان یعوزنا کا لاب لے رہے ہیں تو پھر آپ کیلئے خوز قبری ہے جو سواست کرمی پردار منتری گریب کلیان پیکیز کے تحت بیمار یعوزنا کا لاب لے رہے ہیں انہیں اب اور زیادہ فائدہ ملے گا دراصل کوبیٹ کے دوران دیس کی جنتہ کو بیماری آدھی کے علاج سے ونچت نہ ہونا پڑے اسے دیکھتے ہوئے سرکار نے پردار منتری گریب کلیان پیکیز کا اعلان کیا تھا ابھی کوبیٹ مہامری کی اثر کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اس کی میاد کو برانے کا فیصلہ کیا ہے نئی گھوستنا کے مطابق سرکار نے پردار منتری گریب کلیان یعوزنا کو 180 دنوں کے لیے برائے دیا ہے سرکار اس یعوزنا کے انترگت گریب اور نردھن ورگ کے لوگوں کو بیما پولیسی کا لاب دیتی ہے بیما پولیسی کی موزدگی عبدی 20 اکتوبر کو سماپت ہو گئی ہے لیکن سرکار نے لوگوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے اس کی عبدی آگے 180 دنوں کے لیے برائے دی ہے دوستو تہواروں کی سیجن کے قارن یاتریوں کو ٹرین میں کنفرم ٹکٹ نہیں مل پا رہی ہے پورا بدیسا کی طرف آنے والے لوگوں کو ادھیک سمسیہ ہو رہی ہے جب کئی ٹرینوں میں ویٹنگ لیسٹ ہے ایسے میں پیسندر ٹرینوں کو ویسیس ٹرینوں کا ہی سہرہ ہے اتر ریل میں تہوار ویسیس ٹرینوں کی گھوستنا کر رہا ہے جب 22 جوڑی اسپیسیل ٹرین کا اعلان ہو گیا ہے آگے جرورت کے حساب سے سنکھیا برائے جائے گی ڈلی سے پٹنا جانے والے کسی بھی ٹرین میں دس نمبر تک جگہ نہیں ہیں راز دھانی پٹنا سے لے کر میل ایکسپریس میں ویٹنگ لیسٹ ہے ایسے یہ حال مجھے پر پور بھاگل پور گیا اور بیہار کے ان سہروں میں جارے والے ٹرینوں کا ہے دوست بیہار میں اپچناؤں سے پہلے راشت جنت عدل یعنی کہ آر جری کو برا سانت ملا ہے جب بیہار کے پسپالان منتری مکیس سہینی کی ویکاس سل انسان پارٹی یعنی کہ وی آئی پی کے یو آ پردیس ادھیکچ شکروار کو آر جری میں سامل ہو گئے ہیں جہاں انہیں لالو پرساد یعنی کہ پتر تجیسوی عدب نے آر جری کی صدیسیت دلائی ہے آپ کو بدہ دے کی گاؤتم بن منگیر کے تاراپور کے رہنے والے ہیں دوست بیہار بزان سبا ستابدی سمہارو ختم ہو گیا ہے اور یعنی کے تمام منتری دو سیٹوں اوپر چھونے والے اپچناؤں میں جدیو میں دواروں کو جیت دلانے کی کوسس میں جھٹے ہوئے ہیں اسی کڑی میں بھاشپا ویدائک اور بیہار سرکار میں منتری نیرج کمار ببلو نے کونگریس کی ٹکڑی یعنی کہ کنیا کمار ہاردک پٹھلا اور جگنیس میوانے کو لے کر بڑا بیان دے دیا ہے انہوں نے کونگریس کے تینوں یوانیتاؤں کو بورو پلیئر قرار دے دیا ہے بورو پلیئر ایسا کھلاری جسے دوسرے جگہ سے کھیلنے کیلئے بلائے گیا ہو یہاں تک قرار دے دیا ہے انہوں نے کہے کہ ان کے بھروں سے اپچنوں میں کونگریس کو جیت نہیں مل سکتی ہے انہوں نے کہے کہ بیہار میں کونگریس اب سماپت ہو چکی ہے وہ اپنے آستیتوں کی لرائی لر رہی ہے کونگریس بورو پلیئر کے سہارے سنگرس میں آنا چاہتی ہے لیکن اس کا کوئی بھی لاب نہیں ملنے والا ہے اس دوران انہوں نے آرجری اور تجسوی عدب پر نشانا سادا نیرج کمار ببلو نے کہے کہ یہ سپنا دیکھ رہے ہیں کہ دو سٹوں پر جیت درج کر کے بیہار میں اپنی سرکار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن یہ سپنا پورا نہیں ہوگا انہیں اپچنوں میں دونوں سٹوں پر ہار کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو راز دھنی پتنا میں ڈینگو کے معاملے میں بہتحصہ وردی ہوئی ہے جن ڈینگو کے مریجوں کی سنگیاں لگتار بڑھ رہی ہے پتنا کا سائیری کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں ڈینگو کے نئے مریج نہیں مل رہے ہیں لیکن ان سب کے بہتحصہ بھی پتنا کے کئی علاقے اب ڈینگو کے لئے نئے ہارٹ سپورٹ بن گئے ہیں جہاں کنکرباغ، آدمکوان، پتنا سیٹے کے بعد اب پنائی چک، اندرپوری، سیبپوری اور نیو پات پترا کالنی ڈینگو کا نئے ہارٹ سپورٹ بن گیا ہے جہاں یہاں پر نئے ہارٹ سپورٹ بنتا جارہا ہے جہاں پنائی چک کی پوشٹ آفیس گلی کی ایک ہی محلے میں ایک درجن سے زیادہ لوگوں کو ڈینگو ہو چکا ہے اس کے بعد حضورت بھی نگم اور سواستہ بھی بھاگ کی عورتیں ادھا سنتہ بڑھتی جارہی ہے ان محلے میں نہ تو کوئی فاغنگ ہو رہی ہے اور نہ ہی کیمیکل کا چھرکاؤ دوستو بیہار بی پی ایسی سٹر سٹوی پرکچھا کی تیاری کر رہے ہیں یو آؤں کے لئے بڑی خبر سامنی آ رہی ہے تازہ ریپورٹ کی مطابق بیہار لوگ سے آئیوگ نے بی پی ایسی سٹر سٹوی پرکچھا کی نئی تاریخ گھوسیت کر دی ہے یہ آپ آئیوگ کی عدی کر ایک ویب سیٹ پر جا کر پوری ڈیٹیلز پرابط کر سکتے ہیں خبر کے انصار بیہار پنچہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے پرکچھا تیتھی کو آگے برانے کا فیصلہ لیا گیا ہے یہاں اب یہ پرکچھا 23 جنوری 2022 میں آئیوزت کی جائے گی آئیوگ کے سچی بھی کیسے برانجن نے جان کر دیتے ہوئے بتائے کہ سیٹ سٹوی بی پی ایسی کی پرکچھا 23 جنوری کو نردھارت کی گئی ہے دوستو بیہار میں گاری چلانے والے لوگوں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹ کی مطابق بیہار پڑی وین بی بھاگ نے ایک عادیس جاری کرتے ہوئے کہہی کہ بیہار میں گاریوں کا فٹنیس فیل ہونے پر گاری مالکوں کو پرتے دن 50 ریپے جرمانہ دینا ہوگا خبر کی انسار پڑی وین بی بھاگ نے کورونا مہاماری کے قرآن جرمانہ راستی میں چھوڑ دی تھی لیکن اب ایک بر پھر سے اسے برہ دیا گیا ہے جب بیہار میں اب فٹنیس فیل ہونے پر پہلے کی طرح 50 روپے پرتے دن کی حساب سے جرمانہ لگے گا آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بیہار میں دو پہیا اور تین پہیا وہاں ہوئے یعنی کہ گاریوں کے فٹنیس فیل ہونے پر 10 روپے جبکہ بیبسائک ٹریکٹروں کے پندر روپے چھوٹے چار پہیا گاریوں سے 20 روپے اور بھاری بیبسائک وہاں سے 30 روپے لیے جا رہے تھے لیکن اب بیہار میں گاری چیکنگ کے دوران اگر آپ کی گاری پکڑی جاتی ہے تو پھر جس دن آپ کی گاری کا فٹنیس فیل ہوا تھا اس دن کے حساب سے ہر دن 50 روپے جور کر آپ سے جرمنا لیا جائے گا جہاں اس لئے آپ اس بات کا دھیان جرور رکھیں دوستو بیہار میں بریٹ کی قیمت میں بہت زیادہ بروتری کی گئی ہے جہاں بیہار میں بریٹ پاؤ کی قیمتیں ایک بار پھر سے تیہ کی گئی ہے اور بھی بروتری کے ساتھ جہاں بیکڑے ایسوسیشن آف بیہار کی بیٹک میں نئی دروں کو 31 اکتوبر سے پورے بیہار میں لاغو کرنے کا نرنے لیا گیا ہے ایسوسیشن کے ادھک چیزن کے اگروال کے انوپستیتے میں ہوئی بیٹک میں کئی نرنے لیا گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پیچھلے بیٹک میں کئی لوگ موجود نہیں تھے اس کے علاوہ 24 اکتوبر سے برائی جانے والی قیمتوں کیلئے تقنی کی پریشانیاں بھی بریڈ اتپادک کمپنیوں کو ہو رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے نئی قیمتوں کو لاغو کرنے کی تھی کوئی آگے برانے کا نرنے لینا پڑا ایسوسیشن کے ادھک چیزن کے اگروال نے کہا ہے کہ سکروار کو ہوئی بیٹک میں وہ سامل نہیں ہو سکے تھے جب بیٹک میں جو نرنے لیا گیا ہے وہ سبی کیلئے ماننے ہیں دوستو پٹنا میں چنو پرچار کے دوران چنو پرچار روکنے گئی پولس ٹیم پر ہی حملہ کر دیا گیا جہاں جس میں درجنوں لوگوں کے غائل ہونے کی خبر ہے خبروں کے مطابق پولس پر حملے کے دوران تین لوگوں کو گولی لگ چکی ہے جنہیں نکٹ ٹورٹی اسپتال میں بھرتے کریا گیا ہے جہاں چکستکوں کے مطابق کی تینوں کی حالات ابھی گمبیر بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ کل اپچناوں کے چلتے وہاں پرچار پر روک لگ گئی تھی لیکن اس کے بعد ایک پرتیاسی چھترے میں پرچار کر رہا تھا سوشنا پر پہنچے پولس پر لوگوں نے حملہ کر دیا جس سے علاقے میں خلبالی مجھ گئی حالانکہ گھٹنا کے عدی کاری کو روپ سے پشتی نہیں ہو سکی ہے ماملہ پٹنا کے دھن روہ تھانا چھتر کے مری یاوہ گاؤں کا ہے جہاں پولس دستانے لوگوں کی بیچ جم کر جھرپ ہوئی ہے جنہیں اس جھرپ میں سڑکل انسپیکٹر رام کمار گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے ہیں انہیں علاج کے لئے پی ایم سی ایچ ریفر کر دیا گیا ہے جب بتایا گیا ہے کہ پولس کو لوگوں نے گھیر لیا جب پولس کی فائرنگ کے بعد دستانے لوگوں نے بھی فائرنگ کی جب اس فائرنگ میں تین لوگوں کو گولی لگنے کی سوچنا ہے ان میں سے دو گھائلوں کو پی ایم سی ایچ بھیج دیا گیا ہے اس بیچ موقع کے لئے سی ٹی ایس پی ایس ٹی ایس ڈی او روانہ ہو گئے دوستو کوسس وڑس تھان اور تاراپور سیٹ کا اپ چناؤ کا پرچار چرم پر پہنچ چکا ہے جب کٹھاکچ آروپ گھات بھیتر گھاٹ کے تیز چلائے جاڑے ہیں یہ سیاسی سنگرام چناؤ لڑ رہی چاروں پارٹیاں آر جرید جدیو کونگریس اور لوچ پاچرہ کے لئے لیٹمش ٹیسٹ کی طرح ہے یہ چناؤ بتائے گا کہ بینہ کسی جنابی لہر میں ان کی جمینی حقیقت کیسی ہے دراصل یہ ٹیسٹ پردیس کے یعنی بیہار کے سیاسی سمیکرن کا نبض ثابت ہونے جاہ رہا ہے اسی لئے کہ ان سبی پارٹیوں کی سیاسی دساک کیا ہوگی چناؤ پر نام تیع کرے گا سیاسی جانکاروں کے مطابق اس اپچناؤ سے ثابت ہو جائے گا کہ سکتہ دھاری دل اپھان پر ہے یا پھر ڈھلان پر آر جرید کو پتا چل جائے گا کہ گھٹ بندن کر کے چلنے میں فائدہ ہے یا پھر اکیلے لڑنے میں دوسری اور کونگریس کو پتا چل جائے گا کہ اس کی اپنی طاقت کیا ہے چراک پاسوان کے لئے بھی اہم اپچناؤ ہیں یہ چناؤ یہ بھی بتا دے گا کہ چراک پاسوان ہی دبنگت نیتا راملہ پاسوان کے اصلی سیاسی وارث ہیں یا پھر ان کے چاچا کے اندر بنتری پسوپتی کمار پارس کنیہ کمار کی ہنک کا بھی پتا چل جائے گا اس اپچناؤ میں آر جریدے کی اسٹار پر چارک تیجسوی عدب کے سامنے سب سے زیادہ چناؤتیاں ہیں دراصل ساڑھے وردیوں کے ٹارگیٹ پر اکیلے تیجسوی عدب پر ہیں جہاں ستہ دھاری دل کے نیتا کبھی ان کی پرائیٹوں کبھی آر جریدے کی پرانے کارے کال کے تیکھیں وینگیوں سے حملہ وار ہیں وہ کونگریس کے سوارت ہی ہونے کے آروپوں کو بھی جھیل رہے ہیں جب بڑے بھائی کے اگوست بغاوت جھیل رہے تھے تیجسوی عدب کے سامنے چناؤ پر چار میں پتا لال پرساد عدب اب ساتھ دے رہے ہیں جہاں ایسے میں تیجسوی عدب کو کہنا پر رہا ہے کہ وہ چناؤ میں اکیلے ہیں ستہ دھاری دل دورہ اپنے سب سے بڑے برانڈ مکھے منترین نتیس کمار کے نام سے ووٹ آکرست کیے جا رہے ہیں جہاں آر جریدے نے تیجسوی عدب کے آکر مکتہ اور ان کی لوگ پریتہ اب دھراتل پر دکھنے لگی ہے بیہار کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا آتما ویسوا ساف دکھ رہا ہے آر جریدے کو پورا ویسوا سیکھی پیچھلے کچھ جناؤں کے اوپ جناؤں میں بے پخش ہارا نہیں ہیں کونرس کے پاس اسٹار پرچارک کے روپ میں چرچت کنیاں کمار ہیں جو اب چناؤ پرچار میں اترے ہیں دوستو بیہار کے سبی جلوں میں اوپیسی کنیاں آوستی پلس ٹو اسکول جلد کھولے جائیں گے جہاں یہ گیارویں اور بارویں ککچھا کے ہوں گے یہاں اوپیسی ورگا کی لڑکیوں کو پرائے کیلئے ان بہتر سبیدھائیں اپلبد کرائے جائے گی جہاں پرتیک بدہلے میں سمارٹ کلاس موڈرن لیب لیب ریڈی اور جم کی بے بستہ ہوگی جہاں کمپیٹر لیب کی استاپنا ہوگی اور وائ فائی سبیدہ بھی دی جائے گی حال میں مکہ منترین نتیس کمار دولہ دیئے گئے نردس پر عمل کرتے ہوئے پچھرا اور اتر پچھرا ورگ کلیان بھی بھاگ نے ڈی پی آر پاور پرجنٹیشن تیار کیا ہے اس کا پرجنٹیشن جلد ہی مکہ منترین نتیس کمار کے پاس کیا جائے گا پاور پرجنٹیشن سے پہلے ڈی پی آر پر اگلے سبتہ بھی بھاگیا سمکچھا ہوگی دوستو بھارت میں پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں لگتار بڑھتی جا رہی ہے جہاں تیل کے داموں میں ہو رہی اس وردی سے اب سیاسی بیان بازی بھی تیج ہو گئی ہے وہی حال ہی میں بھارت جنتہ پاڈیا نے کی بیجی پی کی نیتہ بھاویس کلیتہ نے ان داموں کو لے کر بیبادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پیٹرول دوستو روپے پرتلیٹر ہو گیا تو پھر اس پر ٹرپلنگ کی چھوٹ ملے گی اپنے بیان کو لے کر ہوئے لوگوں کے نشانے پر آگئے ہیں وہی حال ہی میں مسہور قوی کمار ویسواس نے بھی ٹویٹ کر کے ان سے سوال کیا ہے یا کمار ویسواس نے بھاچ پانے تا بھاویس کلیتہ کے بیان پر تنچکستے ہوئے سوال کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تو پھر پیٹرول چار سو روپے پرتلیٹر ہو جانے پر اسکوٹر موٹر سائیکل پر چھت ڈال سکیں گے دیسواسی یہ سوال کیا گیا ہے یا مسہور قوی کمار ویسواس کے اس ٹویٹ پر اب سوشل میڈیا یوجرز بھی خوب کمنٹ کر رہے ہیں یا سکھا مشرہ نام کی یوجر نے کمار ویسواس کے ٹویٹر پر چھٹکی لیتے ہوئے لے کہا ہے کہ اور گھر میں بیلوں کو جو راہ خریدنے کے لیے سبسیڈی بھی دی جائے گی سوامی نام کے یوجر نے سوال کرتے ہوئے لے کہا ہے کہ ایسے لوجک والے نیتہ کیول بھارت میں ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں اے بھگوان کچھ بھی کر لو چاہے ہمیں پاسن کال میں لے جاؤ لیکن ایسے نیتاؤں کے بیان باجی بند کرو مارواری نام کی یوجر نے کمار ویسواس کے ٹویٹر کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پچاس پرتیسط راز نیتہ صرف چھٹ کپٹ کر کے راز نیتے میں آ سکتے ہیں آبھا سنگھ نام کی یوجر نے لکھا ہے کہ اس لیے کہتے ہیں نیتاؤں کی بھی پڑچھا ہو تاکہ ہمیں ایسے بیان نہ سننا پڑے جہاں آپ کو پتہ دیں کہ بھاچپا نیتہ بھاویس کلیتہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم دو پہیاں وہاں اوپر ٹرپلنگ کی ازازت لیں گے یا تین سیٹر بائیک کا نرمان کرائیں گے لیکن ایسا تب ہوگا جب پیٹرول کی قیمت دو سن روپے پرتلیٹر پہنچ جائے گی لیکن ان نیتاؤں کو کون سمجھائے گا کہ بھائی ابھی پیٹرول 110 روپے سے پلس چلا گیا ہے اتنے کم ہے کیا دوستو پچھے منگال کے باہر اپنی پارٹے کے وستار میں لگے ٹی ایم سی اس وقت گوہا اور تیرپورا پر اپنا سب سے ادھیق دھیان لگائے ہوئے ہیں یہاں ٹی ایم سی کی کئی بیڑی نیتہ ان دونوں ہی راج جبے لگتار دورہ کر رہے ہیں اس بیچ پارٹے کے پرموخہ اور بنگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی بھی 28 اکتوبر کو گوہا کے دو دیبستی دوڑے پر جا رہی ہے اس دوڑے پر جانے سے پہلے ممتہ بینر جی نے گوہا کے لوگوں سے اپیل کی ہے کی ہوئے سبھی بیزی پی کے بیواجنگاری ایجنڈے کے خلاف ایک زوٹ ہو جائیں ممتہ بینر جی نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات گئی ہے دوستو آتمندر بھارت کی دیسہ میں موڈی سرکار کا کام لگتار جاری ہے اس بیچ دیس کی ٹیکسٹیل انڈسٹری کو بڑا توفہ ملا ہے کپرا منترہ لینے گروہار کو ساتھ میگا انٹری گریٹیڈ ٹیکسٹیل ریزن اینڈ اپیرل پارکوں کی اسٹھاپنا کے لیے ایک عدیس سوچنا جاری کی ہے دوزار ایس بائیس کے کیندر بزرٹ میں اس کی گھوستنا کی گئی تھی اور کیندر سرکار دورہ اسے انو موڈیت کیا گیا تھا اسی اوزنا کا عدیس ہے پردار منتری نردر موڈی کے آتمندر بھارت کے نرمانہ اور بھارت کو ویسوک وستر مانچتر پر مضبوطی سے اسٹھاپت کرنے کے وزن کو ساکر کرنا ہے پی ایم مطرہ پردار منتری کے پانچ ایف وزن سے پردارت ہیں جب پانچ ایف یعنی کی فارمولا میں سامل ہے جہاں فارم ٹو فائبر کار کھانے کے لیے فائبر فیشن کے لیے کار کھانا ویدیسوں کے لیے فیشن یہ ایک کرت ارت بیوستہ میں کپڑا چھتے رہے کہ وکاس کو اور آگے برانے میں مدد کھوکڑے گی دوستو سپسنا کے مکہ سامنا میں ایک بار پھر سے کیندر کی موڈی سرکار کو لپیٹا ہے دراصل جمہو کسیمیر میں کسیمیری ہندوں اور مذروں کے پلائن اور بنگلہ دیس میں ہندوں کے خلاف ہنسا کو لے کر موڈی سرکار پر تنچ کرتا ہے یعنی کی موڈی سرکار کو لپیٹا ہے بیٹے پندر دنوں میں کسیمیر گھاٹی سے دوستو بیس ہندو سکھ پڑیواروں نے جمہو استطران آرستی سیویروں میں سرن لی ہے آج سپسنا کو ہندوں کا سبخ سکھانے والوں کو کسیمیر میں ہندوں کا پلائن اور ہتیاں دکھائی نہیں دیتا ہے وہیں بنگلہ دیس میں ہندو مندروں پر حملہ ہو رہے ہیں ہندوں کی بستیاں جلائے جا رہی ہیں ہندو دڑکیوں کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے پورے بنگلہ دیس میں ہندو سماس ڈڑ کے سائے میں کسی طرح کیسے جی رہے ہیں دوستو آج کا نیزو بس یہاں تک کیسے لگا جورو اپنا سجادہ جگہ نیچے کمین بوکس میں کمین کر کے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرپڑ کے بیلے لکھوں کی بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تشارہ دوستوں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہند جائے بیہار